ایشن گیمز کے لیے پندرہ رکنی پاکستان ویمن کے ایک ٹیم کا احلان کر دیا گیا ہے اور اس ٹیم کی قیادت کریں کی ندردار جو کہ پاکستان ٹیم کی اس وقت کپتان بھی ہیں اس کے علاوہ انوشے ناصر اور شوال زلفکار کو پاکستان ویمنز اسکوارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے دونوں کھلاڑیوں کی یہ سیلیکشن ہے وہ انڈر نائنٹین ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اور امرجنگ ویمنز ایشیا کپ میں امدہ کار کردی کی وجہ سے سامنے آئی ہے سابق کپتان بسمہ معروف جو کہ اس سے قابل پاکستان ٹیم کی جو مختلف ایونٹس میں پاکستان ٹیم کی قیادت کرتی رہی ہے پاکستان ٹیم کی نمائنگی کرتی رہی ہے وہ اس ٹیم کا حصہ نہیں ہے اس کی وجہ ان کے بچے کو کوئی ایک پالیسی نہیں ہے ایشن گیمز میں ساتھ رکنے کی اسی وجہ سے پاکستان ٹیم کا حصہ نہیں ہے پاکستان ویمنز ٹیم کے اگر بات کی جائے تو اس میں آلیہ ریاض، ڈیانہ بیگ، فاطمہ سنہ، منیبہ علی اور ناجیہ الوی جو ہے وہ اسکوارٹ کا حصہ ہیں نشرا سندو، نتالیہ پرویز، امیمہ سوہیل، صدف شمس، صدرہ امین، عروب شاہ اور امیہانی بھی جو ہے وہ پاکستان ویمنز ٹیم کا حصہ ہیں ایشن گیمز کے جو کرکٹ مقابل ہیں وہ انیس سے چھبیس سبتمبر تک چین کے شہر ہینگزو میں منعقض ہوں گے اور یہ ٹی ٹوینٹی فارمیٹ ہوگا جس کے دیت پاکستان ویمن ٹیم بھی اس میں حصہ ہے لیکن اس میں ایک اہم بات یہ کہ قومی ٹیم جو ہے وہ آئی سی سی رینکنگ اور ٹورنمنٹ کے قواہد اور زوابط کے مطابق ٹورنمنٹ کا آغاز جو ہے وہ کواٹر فائنجل سے کرے گی اور کواٹر فائنجل کا جو آغاز ہے وہ بائیس سے چوبیس سبتمبر تک ہوگا اس کے علاوہ جو سیوی فائنجل کے مقابلے ہیں وہ پچیس سبتمبر کو کھل جائیں گے ایشن گیمز میں جو ویمن کے مقابلے ہیں وہ چھبیس سبتمبر کو شیڈول کیے گئے ہیں پاکستان ویمن ٹیم آپ کو یاد ہوگا کہ دوہ دس چین اور دوہ سار چودہ میں جنوبی کوریا میں ایشن گیمز کے ککٹ مقابلوں میں گولڈ میڈل آپ نے نام کر چکی ہے اور اس بار پاکستان ٹیم یکین دور پر جو ہے وہ تیسرے گولڈ میڈل کی اوپر نظریں ہوں گی دیکھتے ہیں کہ پاکستان ویمن ٹیم کیا کارکتگی رہتی ہے موسیقی